ہماری پرتوی کروڑوں سال پرانی ہے پرنتو آدی مانو لاکھوں ہزاروں سال پرانے ہیں دوستوں مانو کے پوروج بندروں کے سمان دکھنے والے خاص پرجاتی سے سمبند رکھتے تھے جب آدی مانو ہوا کرتے تھے تو چاروں طرف جنگل ہی جنگل ہوا کرتا تھا آدی مانو کا جیون بہت مشکل بھرا ہوا ہوتا تھا جنگلوں کے جانوروں کی طرح آدی مانو بھی اپنا جیون ویتید کرتے تھے آدی مانو جانوروں سے بہت ڈرہ ہوا کرتے تھے ان کا ڈرنا بھی سوابھاوک ہی تھا کیونکہ ان کے پاس اس سمائے نہ تو دماغ تھا اور نہ ہی ان کے اندر شاریرک شمتہ تاکہ وہ ان سے لڑ سکے یہاں تک کہ ان کے پاس کوئی بھی کسی طرح کا کوئی ہتھیار نہیں تھا جس سے وہ اپنی تتھا اپنے سموہ کے لوگوں کی رکشہ کر سکے آدی مانو اپنے جیون یاپن کرنے کے لیے پشووں کی بھانتی ہی جنگلوں میں اپنے بھوجن کے لیے دن بھر ادھر ادھر بھٹکتا رہتا تھا اسے سمائے ان کا ایک ماتر لکش صرف پیٹ بھرنا ہوتا تھا تاکہ وہ جیویت رہ سکے وہ جنگلوں میں پھل پھول پیڑ پودھوں کی جڑے کھا کر اپنا جیون گزر بسر کرتے تھے وہ اتنے ڈرے ہوئے ہوتے تھے کہ وہ صرف اپنے سے کمزور جانوروں کا ہی شکار کرتے تھے تتھا ان کی شکار کو کچھا ہی کھا جاتے تھے کبھی کبھی ان کے شکار پر بڑے بڑے جانور اپنا ادھکار جمع لیتے تھے تتھا وہ ڈرے سہمے ہونے کے کارن بھاگ کھڑے ہوتے تھے ان کے لیے اپنی جان بچا پانا ایک بہت مشکل بھرا کام ہوا کرتا تھا دن کے سمائے تو وہ اپنی آسانی سے سرکشہ کر لیتے تھے لیکن رات میں انہیں بڑی محنت کرنی پڑتی تھی جس کی وجہ سے وہ رات کو اپنی رکشہ کیلئے گفہ یا پھر پیڑوں پر ہی ہونے کو مجبور ہو جاتے تھے جس کی وجہ سے وہ رات کو اپنی رکشہ کیلئے گفہ یا پھر پیڑوں پر ہی سونے کیلئے مجبور ہو جاتے تھے کئی بار مانو کے جیون میں کٹھن دور آیا کبھی کبھی تو وہ خود شکار ہو جاتے تھے تتھا جانوروں کے سامنے وہ نہیں ٹک پاتے تھے لیکن جیسے جیسے ان کے دماغ میں پریورتن آنا شروع ہوا تب وہ اپنے آپ کو اپگریڈ کرنے لگے سمائے بیٹنے کے ساتھ ساتھ وہ جانوروں کو مارنے وہ جڑوں کو کھوڑنے کے لیے انہیں اپنی بدھی کا استعمال کرنا پڑا اور پھر دھیرے دھیرے انہوں نے لکڑی اور پتھروں کی سہائتہ سے اپنے ہتھیار کو نکیلا و دھاردار بنانا شروع کیا اور پھر انہی ہتھیاروں سے وہ شکار کرنے لگے مضبوط چمڑی والے جانوروں اور لکڑی کو کٹنے کے لیے انہوں نے انہی نکیلے ہتھیاروں کا استعمال شروع کر دیا آدیمانو ادھکتر جنگلوں میں آگ لگا دیکھتے تھے لیکن انہیں کبھی سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا چیز ہے آگ کو بھی جانور سمجھ کر وہ آج سے ڈرتے تھے کیونکہ آگ کو دیکھ کر سبھی بڑے جانور بھی بھاگ کھڑے ہو جاتے تھے لیکن سمائے بیٹنے کے ساتھ ہی ان کا آگ سے پریچے ہوا اور بعد میں انہوں نے آگ کا استعمال شروع کر دیا آگ آدیمانو کے لیے سب سے بڑی کھوج میں سے ایک تھی کیونکہ وہ اسی آگ سے رات کے اندھیرے میں اجالا بھی کرتے تھے آگ سے جانوروں کو ڈر آ سکتے تھے تتہاں دھیرے دھیرے انہوں نے جانوروں کے مانز کو آگ میں بھون کر کھانا شروع کر دیا آدیمانو پشووں کی بھانتی ہی نگن رہتے تھے لیکن بعد میں وہ پتیوں سے اپنے شریر کو ڈھکنا جان گئے تھے سمائے بیٹتا گیا اور مانو کی انیک پرجاتیاں اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے رہی اور آدیمانو سے آدھونک مانو تک بن گیا اسے یہاں تک آنے کے لیے کئی سنگھرشوں کا سامنا کرنا پڑا اور کئی لاکھوں سالوں کی محنت کے بعد آج ہم لوگ اس پرتفی پر راج کر رہے ہیں تو دوستوں ملتے ہیں آپ سے اگلی شاندار ویڈیو میں ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا مت بھولنا اب تک کے لیے دھنیواد